اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم پھر سے ٹرائلز بھی کروہ لیتے ہیں نہ ٹائم ہو تو یہ جو بچے بچیاں یہاں پہ جیتیں گے وہ آنے والے ایونٹس بھی جو ہمارے آنے والے میں یہ ایونٹس ہیں ہمارے پوائنٹ ایو سے سیف گیمز انانس ہوئی ہیں مارچ میں نیپال میں اگر ہوتی ہیں وہ چونکہ ظاہر ہے پی اوئی کا سبجیکٹ ہے وہ ان کے ساتھ رو ہوں گے بٹ جو ابھی تک ہمیں بتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا اپنا ایونٹ جو ہے وہ اپریل میں دوہا میں ایشین اتلیٹکس ہونی ہے اور اس کے بعد پھر آگسٹ میں ورلڈ چیمپنشپ ہونی ہے وہ ہمارے اپنے ایونٹ ہیں ان کا ہمیں پہلے سے معلوم ہے ایک ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو تو پہلے ہی کیونکہ یہ نوٹس میں سیکسی صاحب نے لکھا ہوا ہے اس کو یہ ہم یوزیلی آپ کو پتا ہے چیمپنشپ کرواتے ہیں اپریل کے مہینے میں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو پیشن چیمپنشپ ہے اور جو ورلڈ چیمپنشپ ہے وہ اسی طرح ہی سکیجول ان کا ہوتا ہے وہ جولائی آگسٹ میں ہوتی ہیں تاکہ اس سے پہلے ہمارے بچے تیار ہو کے اور پھر وہ جو بھی ان کو پیرٹ جائی ہوتا ہے انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں حصہ لینے کے لیے اس کے لیے تیار ہو جائیں اس دفعے یہ نومبر تب کیسے پہنچی کیونکہ ہم اس کو ظاہر ہے لنک کر رہے تھے نیشنل گیم جو پی او اے نے کروانی تھی وہ پچھلے سال سیپٹمبر سے شروع ہوا کہ سیونٹین سیپٹمبر میں کروانی ہیں پھر وہ اپریل ایٹین آیا پھر پوسپون ہو گئی پھر سیپٹمبر اکٹوبر ایٹین آ گیا پھر پوسپون ہو گئی تو ہم تو مطلب ان مطلب سے ہو گیا تو ہم اس کو لیکن نہیں اگر آپ نے ایک نیشنل ایونٹ بھی اپنا نہیں کروانا جو مین ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیڈریشن کوئی بھی ہو وہ پھر کام نہیں کرتے تو اس لیے جب ہم نے سمجھا کہ ابھی نیشنل گیمز کا اس سال ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے تو ہم نے یہ ہریڈلی اس کی ڈیٹ دی اور پہلے وہ ادھر لاہور میں تھا پروگرام لیکن وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں بتا دوں گا پھر ہمیں شپٹ کرنا پڑا اور ہم ادھر آگئے یہ مین ہائلائٹس ہیں اس کے علاوہ صرف چند چیزیں میں آپ کو لیٹس جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں اتلیٹکس میں پچھلے جونئے چیمپنشپ میں میں کوئی ایک دو اناؤنسمنٹ کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ جو مزید پھر سوچا ہے کہ ہم کیا آگے فیوچر میں کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے اس میں چند ایک چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو میرا فوکس جو ہے وہ یوت پہ ہے اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا میرے ہوتے ہوئے میرے نام کیا لگجے میں نے کیا کر دیا میں وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یوت اور جونئر کو سے میں شروع کروں تو چاہے وہ بارہ سال بعد کوئی ریزرٹ دیں گے تو پاکستان کا ریزرٹ ہوگا نا پاکستان کا نام آگیا تو سب کا نام آگیا آپ کا نام آگیا میرا نام آگیا تو اس چکر میں میں جب پچھلا چند دوست اس میں تھے ہماری نیشنل یوت اور جونئر چیمپنشپ میں محسن تھے رانہ صاحب تھے حارین صاحب تھے تو ان سب کو پتہ ہے میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ میں نے دیکھا بائیس کروڑ میں سے جب ہم یوت اور جونئر چیمپنشپ کرائی تو ٹوٹل کتنے بچے ہوں گے تین ساڑھے تین سو ہوں گے تو اب تین ساڑھے تین سو میں سے کیا آپ سیلیکٹ کر کے تو کس کے ساتھ جا کے کمپیٹ کریں گے تو ہم نے اپنے طور پر جو سوچ ہے اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی میں نے کہا جی ہم سارے یہ جو سکولز کی چینز ہیں بیکن ہاؤر سیڈی سکول گرامر فلانہ گورنمنٹ سکولز ان سب کو ہم پلینگ رائٹس دے دیں میں لیٹر لکھنے والا ان کو سب کو کہ جی ہم نے آپ کو پلینگ رائٹس دے دی ہیں فور اتلیکس یہ ہماری یوت اور جونئر چیمپنشپ ہو رہی ہے اس میں آپ کے بچے جو ہیں وہ جو ایکسیل کریں گے ان کو انشاءاللہ ہم باہر لے کے جائیں گے جن کا لانگ ٹرم انٹرسٹ ہوگا ان کو ہم کیمپس میں رکھیں گے تاکہ وہاں سے یہ ہماری نرسری ہے جس سے آگے سینئر اتلیٹس کو نکلنا چاہیے ایک تو یہ انیشیٹیو ہم لے رہے ہیں اور اس میں جو پہلا ہم یہ بھی آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میری بات ہوئی ہے اسلامباد کی جو اتھارٹیز ہیں سب سے پہلے ہم یہاں ہی شروع کرنے والے ہیں بلکہ ہم آپ کو یہ سپورٹ ہم کریں گے آپ کریں یہ تو بہت اچھا انیشیٹیو ہے تو یہ ہم کرنے والے ہیں دوسرا اس کے علاوہ ہم نے پہلے کیا تھا پچھلے سال بھی ایک ایکسپاریمنٹ کے طور پر یہ فاسٹسٹ مین ومن والا اس کو ہم پھر ابھی زیادہ پروجیکٹ کریں گے اس سال انشاءاللہ تعالی کہ ہم پورے پاکستان میں کیونکہ آپ کو پتا ہے سب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اتنا ہی کہ یہ میری اس چیمپنشپ میں ہمارا ایوریج ایکسپینڈیچر 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 نیس ملیان مطلب وہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی کوئی چالیس پنتالیس لاگ تقریبا ہمارا خدس ہے تو اب یہ چیمپنشپ ظاہر ہے پوری اس طرح سے کروانا پاسبل نہیں ہے اور جو ہمیں گورنمنٹ سے سپورٹ ہے وہ آپ سب کو پتا ہے اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ فاسٹسٹ مین کا جیسے یہ ایونٹ فاسٹسٹ مین کے لیے کروائیں ہم میراثن کروائیں گے ادھر لانگ ڈسٹنس والے یہ ٹیلنٹ ہنٹ انیشیٹیو ہے بیسیکلی جس کو میں کہہ رہا ہوں اس میں سے لانگ ڈسٹنس رنر آ جائیں گے اور درمیان میں جمپس اور تھروز کا ایک ایک یا دو دو ایونٹ سلیکٹ کر لیں گے جس سے ہمیں جمپس کے پتنشل کا پتا چل جائے جمپ اور تھروز کے پتنشل کا پتا چل جائے تو یہ ہم انیشیٹیو ہے ہمارا ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے اور انشاءاللہ یہ دوہزار انیس میں پورا سال چلے گا اور ایڈ ڈی اینڈ آف دیس مجھے ایمپریشن یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ کامیاب ایونٹ ہوا لوگ اتنے اس لیول کے گیدرنگ ہوئی تو می بھی ایک ایجی پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لائیں ہمارے اس انیشیٹیو کو انکریج کرنے کے لیے آتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اس سے بڑی آنر کیا ہو سکتی ہے بہرحال ہم کسی کو لانے یا اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے لیے اپنے آپ کو سیڈسفائی کرنے کے لیے اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے یہ انیشیٹیو ہے تو میراثن کروائیں گے سارے صوبوں میں اور ایک سینٹل ہوگی چاہے اسلامباد یا لاہور میں وہ ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ نیکس جو کیونکہ بچوں کو ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ کمپیٹیشن دیے جائیں ہمارے جب یونٹس کرواتے ہیں فر ایجیمپل یونٹ انٹر واپڈا انٹر یونٹ کرواتی ہے آرمی انٹر یونٹ کرواتی ہے ان کو میں ڈوائز کرنے والا ہوں کہ جی آپ کچھ ایونٹس اوپن کر کے تو سب کو ان کو بھی بلا دیں فر ایجیمپل انڈر میٹر ایز اوپن دی وابڈا کی میٹ ہو رہی ہے انڈر میٹر ایز اوپن آرمی کی میٹ ہو رہی ہے فو انڈر میٹر ایز اوپن جو مرضی آ رہے تو وہ پھر جو بچے اور خاص طور پر ان ایونٹس میں ہم کریں گے جس میں ہمیں پوٹینشل نظر آتا ہے باہر جانے کے لیے فر ایجیم پر فرس ٹائم یہ میں نے سوچا ہے کہ جی جیسے بچوں کو انکوریج کر رہے ہیں کیش دینا شروع کیا ہے تو یہ سب کا خیال کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پندرہ چونکہ یونٹس ہیں آٹھ سوبے اور ایریاز اور ساتھ دپارٹمنٹس تو ان کے لیے بھی ایک انسینٹیو کے طور پر ہم ہر سال نیشنل چیمپنشپ کے موقع پر بیسٹ یونٹ ڈکلیئر کریں کہ یہ ہماری بیسٹ یونٹ ہے اس کی میں ٹیم بنا رہا ہوں وہ کریٹیریا سیٹ کرے گی کہ کیا ٹیو آرز ہوں گے یعنی کس لحاظ سے اور وہ پھر فائنلی ادھر انشاءاللہ بیسٹ یونٹ جو ہے ایک تھوڑا لیکن آپ سے شیئر کرنی چاہیے کچھ چیزیں ایڈوانس میں بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ چونکہ ابھی میں نے کیا تو اگلے سال سے تو کریٹیریا جیسے میں نے کہا ہم سیٹ کریں گے اس سال میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ ہم یہ ٹروفی جو ہے وہ اسلام آباد کی جو ہماری اسوشییشن ہے جس کے پریزیڈنٹ ستی صاحب ہیں ان کو دے رہے ہیں اب کیوں دے رہے ہیں انہوں نے ہماری جونئر چیمپنشپ بھی کرائی انہوں نے شارٹ نوٹس پہ دس دن میں ہم نے کہا سر موسٹ ویلکم ہم سینئر چیمپنشپ بھی کرائیے تو اس لیے میں نے سوچ تو اس سال کی ٹروفی انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ والی ان کو جا رہی ہے اور نیکسٹ باقاعدہ بنیں گا سیکٹری صاحب لیٹر لکھتے ہیں اس کو ریسپانڈ کون کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہاں پہ ٹیمیں آئی ہیں ان کا دسپلن کیا ہے یہ ہم پانچ سات دس چیزیں جتنے بھی بنیں گی ایک کمیٹی بنائے گی اور ہر سال ہم ڈیکلیئر کریں گے اپنے ان پندرہ یونٹس میں سے کہ یہ ہماری بیسٹ یونٹ ہے ان ایڈیشن ٹو باقی تو ٹروفی تو وہ جیتی رہے ہیں اسی طرح جی بیسٹ کوچ کا کیا اس کی کیا پوفارمنس تھی بیسٹ کوچ ڈیکلیئر کریں گے ہر سال اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں نیشنل میں آج تک بیسٹ ایتلیٹ نہیں کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا اپنے ٹائم سے بھی تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم بیسٹ ایتلیٹ بچہ بھی اور بچی بھی ان کو بھی ڈیکلیئر کریں گے اور اس کا بھی کریٹیریا بنائیں گے کہ کیا ہم نے میڈل جو زیادہ جیتا ہے اس کو بنانا ہے یا اس کو بنانا ہے جو ایشیا کے اس سے ٹائمنگ سے کلوزسٹ ہے وہ بھی کریٹیریا بنا کے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی نیکس سے وہ ہوگا اسی طرح نیکس بیسٹ جو ٹیکنیکل افیشل ہے وہ بھی کریں گے بیسٹ مینجر جو ہوگا ٹیمیں جو آئی ہیں یہاں پہ ایک بیسٹ مینجر بھی وہ بھی ڈیکلیئر کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ٹروفی دیں گے کیونکہ یہ آنر ہوتی ہے آپ کے گھر میں سیٹیفکیٹ ہے ٹروفی ہے اور لاسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ ہے آپ کی اس میں مجھے سپورٹ چاہیے ہے میں بیسٹ جنرلسٹ کو بھی ٹرافی دینا چاہتا ہوں اس میں مہربانی کر کے آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے میرے لیے کوئی مطلب ہم اگین ہمارا کریٹیریا ہوگا اچھ میں اسے لیے یہ میں نے تھیک یہ Rak True یہnalلسٹ کو بھی ڈھوڑا کوئی چاہتا ہے یہ آپ چاہتے گا لوگ ہیں ٹھیک ہے بلکپ ٹھیک ہے اس میں میں شاہ سال بکت بorian پر دیتا ہوں س mec grand. یہ ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں جیسےvs مرشاہ صاحب ہیں خیلی منور خان صاحب ہیں یہ راجہ صاحب ہیں رانہ صاحب ہیں آپ چار پانچ لوگوں کو آنر کر دیں کیونکہ یہ جیسے آپ نے اسلامباد اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اسلامباد کے برگیڈے ستی صاحب کو ہم کئی سانوں سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں تو میری یہ سجیشن ہے کہ ان چار پانچ لوگوں کو آپ آنر کر دیں بلکہ ٹھیک ہو گیا جی میں ابھی شاہ صاحب اگر آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں یا محسن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے کوئیسٹن مارک لگا ہے باقی کی کوئیسٹن مارک نہیں ہے کوئیسٹن مارک کا مطلب تھا کہ یہ آپ کی دسکشن کے ساتھ ہوگی میرے سارے پوائنٹوں میں سے ایک پہ کوئیسٹن مارک ہے جی لاسٹ والا وہ یہ تھا کہ جو آپ اگر کہیں گے تو میں رکھنا چاہ رہا ہوں نہیں ہے تو جیسے محسن کہہ رہے ہیں ہم آپ کو آنر کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھا یہ ہو گیا یہ چاند ایک انیشیٹیو سے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اور پلاس آپ جانتے ہی ہیں اللہ is very very kind to us اتلیٹک فیڈریشن نے ایک سولیڈ برون میڈل ایشن گیمز میں لیا ہے اوٹ اف فور ایک سولیڈ برون میڈل آپ کا جو ہے سولیڈ سے یہ میرا مقصد ہے کہ جی آئی اپریشیٹ کہ جی تیسری چوتھی پوزیشن والے وہ بھی تھے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے الحمدللہ نیکسٹ ایک اور اچھی خبر آپ تک اے سچ میں نہیں پچا سکا وہ بھی میں بتا دوں کہ جی پورے ایشیا میں 45 کنٹریز ہیں ہمارے جو افیلیٹڈ ہیں ایشن اتلیٹک اسوسییشن کے ساتھ تو اس میں آپ لوگوں کی دعاوں سے پاکستان کا نام ہے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہمارا بچہ سلیکٹ ہوا ہے میرے لیے تو بچائیے ماشاءاللہ ایس گرونا پھوس کے آپ نے آگے بتا نہیں بچوں کے بچے ہوں کے سلمان بچ صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں ایشیا کے جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی آنر ہے یہ لاہور میں پنجاب کا ہمارا سیکٹری ہے ایتلیٹکس کا جی ڈسکس کا یہ نیشنل چیمپین رہا ہوئے انٹرنیشنل ہے باہر سے ماشاءاللہ امریکہ سے بھی پڑھ کے ہوئے ہیں ہاں his father ان کی بھی بڑی کانٹریبویشن ہے سپورٹس کے اندر اقبال بٹ صاحب جی جی رہے ہیں پنجاب کے لو جی یہاں ہوں نے کہا اور یہاں ہوں نے یہاں ہوں نے اور یہاں ہوں نے جو بھی کوئی پلیئر کیا اور سجیشن کہ ہم اور کیا کریں اس کو امپروو کریں مجھے پتا تھا کہ آپ یہ پوچھیں گے میں نے پہلے کہا ایسے ہوا کہ ہم چونکہ یہ ایکشلی روٹیشن میں کرواتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کوئٹا میں ہوئی کراچی میں ہوئی آرمی نے کی ویبڈا نے کی سو یہ تیہ ہوا کہ اس سال جو ایٹین میں لاہور میں ہوں گی پچھلے سال نہیں ہو سکی اس سے پچھلے سال نہیں ہو سکی بہتا ان کا ٹریک جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا اور وہ نیا بننا تھا تو اس پہ لگے ہوئے تھے اور یہی جو سلمان بچ صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو ہم نے وولنٹیریلی سپورٹس بورڈ کے حوالے کیا کہ یہ ٹیکنکلی کوالیفائیڈ آدمی ہے یہ آپ کا ٹریک لگوائے گا اتلیٹک فریڈیشن آپ کے ساتھ یہی کر سکتی ہے اور ماشاءاللہ اس نے ان کے ساتھ کام کر کے اتلیٹک ٹریک کمپلیٹ ہو گیا اور انڈسٹیننگ ان کی سلمان بچ صاحب کے ساتھ یہ تھی کہ جب ہم ان کی اس کی اناگریشن کروائیں گے تو آپ میربان کر کے ایک نیشنل ایونٹ اپنا کروائیں گے تو اس نے مجھے کہا میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ ٹریک کی اناگریشن ہونی ہے کوئی چیف منسٹر آئے گا یا جو بھی ان کا تو ساتھ میں صرف ٹریک کو اناگریٹ کر کے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بات نہیں ہوتی بات نہیں ہوتی بات نہیں ہوتی موسیقا 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 کو آپ فارق صرف اس لیے کریں کہ جی انہا نیا ہے کہ میں جلد کی تھی کہ جی پلٹیکل اس میں حصہ لیں تو پھر نہیں امپرومنٹ ہاں جی پھر امپرومنٹ نہیں ہوسکتی مطلب بھی ان چیزوں کے باب جود لیکن جیسے میں نے کہا بلکل سے ہم نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں بھی پچھلے جو گزرے چار پانچ سال ہی تقریباً ہو گئے ہاں پانچ سال پوری گورنمنٹ کے وہ بھی جب گورنمنٹ نے یوٹرن لیا تو ہم نے اس کے بعد سے آپ اس چیز کے وٹنس ہیں وہ آج بھی پیزادہ صاحب بیٹھے ہوئے نہ اس کے بعد ٹیلی فون پہ بات کی نہ پیزادہ صاحب کے پاس گئے کیونکہ ہمیں بیک سٹیب کیا ہم اصول والے لوگ ہیں اصول پہ قائم ہیں یہاں پہ ایک ڈی جی تھے ہم سب کو بتاتے رہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہیں اور اس کے سامنے بتایا وہ گواہ ہے اس چیز کا پہلے اس کو بتایا اس کی بیک پہ نہیں کہا آج جیل میں ہے آج یاد کر رہا ہوگا کہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ بھئی یہ مت کرو ٹھیک کام کرو تو یہ اس لیے ایک تو لیٹ نہیں ہے دوسرا جی پرائیڈ تو ہمیں ضرور ہے سوری یہ کمپلیمنٹری قویشن ساتھ میں یہ سپلیمنٹری قویشن آیا تھا لیکن یہ انڈ نہیں ہے یہ یہ جسٹا سٹارٹ اچھا ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں نا جو میں بات کر رہا تھا انڈیا والا لڑکا جب اس بچے نے ہمارے نے ارشد ندیم نے پہلی دفعے ریکارڈ کیا ہے نا تو سیف میں کیا جونیرز میں سیونٹی ایٹ میٹر سمتنگ اس نے سیونٹی ایٹ کیا اس نے ایٹی کیا انہیں اٹھا کے دلز کر کے اس کو فن لینڈ میں اس وقت بیسٹ ہے جو جیولن والا ہے وہاں بے ہی دیا وہ پہنچ گیا نائنٹی پہ ہم سیونٹی ایٹ سے پہنچے ہیں ایٹی پہ یہ فرق ہے یہ میں کہہ رہا پرائز بنی جی پرائز بنی کس کی جی پرائز بنی یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے میرے خیال میں کتنا ہے دس لاکھ اس کا فرونز کا دس لاکھ ہے سیکٹری صاحب بتا رہے ہیں مجھے ایک پتا نہیں ہے لیکن ان کے دس لاکھ نہیں جی نہیں میں ساری فیڈریشنوں کے بہا پہ بات کر رہا ہوں سب آنریڈی کرکٹ کا مجھے نہیں پتا فیڈریشنے سب آنریڈی کہ بھی بپر کوئیی مہتوار کروڑا رہا ہے آپ نے بات کی ہے جیسے بات ہے کہ میں نے ہم جانا لگے ہو جا کہا ہوں تو وہاں سے پرائز بنائی ہوئے چاہوں آپے اینڈر نہیں ہیں وہاں پہ کیوں نیشنل لیول کیوئی اپس مئنس نہیں ہو رہے وہاں پہ تھیڑکٹ کیوں نہیں ہی وہاں پہ آپ نے کس کو اس کی تھیڑکٹ یہ کہ وہ وہاں پہ جو نیشنل لیول کیوئی اپس کی کر ہیں کیا وہ وڈ جو نا آپ کو دیتے ہیں انسنا تک جو نا وہاں میں بتا تھا وہ اصل میں سوال آپ پہلے سے یاد کر کے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے سنانی ہے سوال ذہن میں میں نے میں نے میں نے شروع یہ کیا تھا میں میں ابھی سنتے ہیں میں نے میں نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ یہ ہم روٹیشن میں کرواتے ہیں کوئٹا نے کروایا کراچی نے کروایا آرمی نے کروایا وابدہ نے کروایا اور اب پنجاب کی ازدوے باری تھی کے پی کے تھوڑے سے حالات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں تو یہ وہ پروونسی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اسلام آباد بھی ہمارا پروونسی میں بات نہیں یہ کہہ رہے ہیں جی میں بتاتا ہوں جی میں بتاتا ہوں جی میں بتاتا ہوں جی بہت اچھی بات ہے نیکسٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارے اچھا وہ ایک تو چونکہ آپ بات یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ نیشنل ایونٹ کیوں نہیں ہوتا سن لے نا میری بات سن جو آپ نے کہا ہے میں اسی کا جواب دوں گا نا آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پاتا نیشنل جب آپ کہتے ہیں میں اگلے دن ایک بڑے سینئر آدمی کو بھی بتایا جب میں نے اس کو محسن کہا نا کہ وہ نیشنل اتلیٹکس ہے اس نے کہا سر سارے پاکستان سے بچی آئیں گے تو میں نے کہا جب نیشنل کوئی کہتا ہے نا اس کا مطلب یہی ہو تو میں آپ نے چونکہ نیشنل کا لفظ آپ کے موہ سے یہ نکلا ممکن ہے دل میں کچھ اور ہو اب آپ اگر کہہ رہے ہیں نا پروونشل ایونٹ ایک پروونشل ایونٹ مست ہے میری پروونشل باڈیز کے لیے اگر وہ نہیں کرواتے تو وہ ہم ان کو پوچھ سکتے ہیں ہم اس باڈی کے اگینسٹ ایکشن لے سکتے ہیں پہلی چیز دوسری بات یہ ہوگی کہ جی کیا وہ نہیں آگے ٹیلنٹ ہنٹ جو کرے میری پروونشل باڈی سے آپ پوچھیں گے جن کا مجھے پتہ ہے پنجاب والے کو کوئی فنڈ نہیں ملا آج تک وہاں سے ابھی وہ ہے نہیں اگر سلمان باٹھ لیا ہے تو بتائے گا کہ جی کا کے پی والے کو کوئی فنڈ نہیں ملا اس کی گمنٹ سے سندھ والے کو سندھ والا نہیں ملا ان کو پہلی دفعے اور اسی لیے انہوں نے کروا دی بلوچستان والا جو ہمارا ہے وہ چونکہ اس کا اثر رسوخ ہے اس کا بھائی منسٹر تھا اس کو ملا ہے اور اس نے ولنٹیر کیا کے لیے آئیں اس چیمپنشپ پہ ہم نے ایک کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا وہ کور کمانڈر صاحب کیونکہ میرے اچھے ان کے ساتھ ٹامز تھے تو انہوں نے گمنٹ کو کہہ کے ایک کروڑ روپیہ ہمیں لے کے دیا توٹل مطلب جو اچھپنڈ تو کروڑ تھا تو ہم نے اسی صاحب سے اپنے جو لوگ آئے ہوئے تھے یا بچے تھے ان کو اتنا زیادہ خرچ کر دی ساتھ کے امالے خرچ کریں اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ پہتے ہیں موسیقی 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 یہ سألی ہادی در ایسا ہے دوائے اسیان شاملشپ کو tunggu چیم بھیجی ہمارے کی بھی جو آمکہ ہمارے چیزی بھیج باقید سهارا باندان Brazil امارہ سر عوضٰ کی طلب فرمسلومبوت بارے میں سلامبوت بارے میں سال کو دیتا ہے اور جو سورا خود سکمید جواری شیئر کے ساتھ بڑی ایسی ایسی بیدی پاک شکریہ میکنے کی بایی آیاست ویستی بارم جوارد جوارات کا نیز شیئر ساتھ باید بڑی ایسی بیشتر درست مجھے ایسی بارم جنگید جواری باید برشتر دور نیزی عدم جنگید ساتھ بڑی ایسی بارم جنگید greater than what we ever had to contribute and attribute some special songs. ملتے ہیں؟ ملتے ہیں کہ ہے کہ اس کے لئے جانب کیونکت echon فعالی میںarner ہوں اس کی طرح starاً جب ان خرمات کوئی دیکھنے جاً از اعین کے لئے جانب وہ جانب پاتول جنب کام کرے ہم نے جانب کچھ کیا ہمجھے اس سور پوریاتے میں سے بھی کیا جنگیم ہی معلوم کرنے میں اٹھے گیب üzer خود نکوش ژیانیت کے سور پوریاتے میں ہمارے کے لئے ہمیں دائم نکوش کی Elizabetہ ٹھیکن نے اپنے کے سور پوریاتے والوںین جنگیم آپ سے پوریاتے ہیں کیوں پوریاتے ہیں اس کے ساتھ سے کال کروں گا اسے کالتھائی کلмانی کھونج تمام کرنے کے ساتھ رہا ہم ساتھ اور باوری شدہ رہا ہمارے ایک وقت فنکل کالتھائی کھنید چیزیز ہے کہ سوال میں کی طرف مجھے کیا ہے اس کی طرح کی طریقہ یہ ہے اس کی طرح کی طرح کی طرح جواتا ہے یہ بات ہے ملت کرتے ہیں یہ طرح کی طرح کی طرح جیسے 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 مجھے مجھے قراران Creo ہوتا باستماری طور پاک مجھے سابس اور جوناب ہوتا ہے نمیں اڈیلت کے لئے ہوتا خامس بھی جب ہوتا ہے اور یہ بھی جمع شمعی شروعات سکتاً اور اسم شروعات کا ماتنیم جوہ بھی کامل شروع کی رأسیاب ہماریٰ تھے پیشاکا سبشت اگلیش جسر ویسر اگلیش تقول ویسر امیوڈو میں غرورت مجھے اگلیشی نمید تو اگلیش دیوہ ہماریٰ محلوڈ مجھے موسیقی 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 ہی میں ہماروں کراکڑی کسی بایر میکنی ہے کیوکاتی ہی شکرت میکنی ہے ہمارے پر ملک ہے ہی طور پر ویدیورا اور سوٹی کا میکنی روئے کے داری ہمیں شہر شکریہ ہمیں پکستانی ہمیں سے پکستانی ہمیں فرمائیں شکریہ ہمیں 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 ہمارے ہمیں ہمیں برمین کیسская ہے کیس کا عبوری کیس해야 ہے ایتا روہ پکیم یہ سلوکان میں میں زندگی سلوکم چیز چیز ہمار کو سلوکان ہے اس میں بندگی سلوکان میں سلوکان میں بمکرنی جیز جیسی ایمان چیز معافی ہماری 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 ہے جو ہماری ہماری ہے سب سے پارنر ہے کرکٹ اور ہماری فرسا ہماری 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 ہے اگر آپ نے ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک اچھے انسان بنیں ایک اچھی سوچ رکھیں جو اچھا انسان ہوگا اچھی سوچ رکھے گا وہی اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرے گا سپورٹس کے لیے کچھ کرے گا اور لوگوں کے لیے کچھ کرے گا اور دوسرا مطلب کہ یہی ہے کہ بھی اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہم کو دوسرے کو خوش دیکھنا سکھیں دیش ٹیم آئی ایج ایز سیونٹی سوائی ایم بیری میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں کروں کہ لوگ خوش ہو جائیں تو لوگوں کو خوشیاں دینا اس وقت بہت سے لوگ بیٹے ہوئے ہیں میں بہت کچھ سیکھتا ہوں لوگوں سے لیکن میں نے درام سے بھی سیکھا ہے کہ میں محنت کر کے کیسے آگے جانا ہے لیکن میں نے جتنی مجھے خوشی ہوتی ہے مید اللہ صاحب کو دیکھ کے کہ میں آج بھی ان سے بات کر رہا تھا کہ بھئی میں ساتمی میں پڑھتا تھا تو ایک ماسٹر نے مجھے مارا تو میں نے اس کی آگی تنہا خرش پر آ رہی اس وقت کہ بھئی اس نے مجھے مارا کیوں میں بھی ہوش ہو گیا پی این آئے بارکسہ محصر کہ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ مجھے آج بھی اے بی سی پوری نہیں آتی ہے اللہ بے بھی پوری نہیں آتی لیکن آج مجھے میرے ملک کے پرچم نے اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ میں سٹار سپورٹ کو بھی انگلیش میں انٹرویو دے لیتا ہوں اور اسٹریلین اور سارے آل اور دگر تو اس کے بھئی میں نے نام لیا ہے امید اللہ صاحب کا مجھے پتا تھا بھی امید اللہ کا تو بھی میں تو سب کوئی دیکھ کے خوش ہوتا ہوں اس دعا کے ساتھ فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اگر تو ان سے پوچھے کوئی ہے امیر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے ایک میں کیوں کہ اسلام آباد میں ہوں تو یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ لوگ یہ ہی جانتے ہیں کہ بھی چاچا کرکٹ کا سب کو جورنمنٹ کی طرف سے فری ہے کرکٹ گوڑ کی طرف سے فری ہے فری ہونا چاہیے کہ جو ملک کے لیے چاچا کرکٹ نے کیا ہے میں یہاں حظر سے کھڑا ہوں کہ میں نے اپنی ساری پرابتی جو ہے نا اس پرچم کے لیے جو ہے نا فروت کر کے اپنا مشن جاری رکھیں گے میں یہاں عزت سے کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں کروڑوں روپے اپنی جیبوں سے خرچ کر کے اپنے ملک کا نام روشن کیا تو پہلے بھی تھا لیکن ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا مشن تو جاری رکھیں گے تو ایک بس آخری اس بات کے ساتھ کہ میں پھر ایک دفعہ شکریہ دعا کرتا ہوں عدران کا اور مجھے خوش ہی ہے امید اللہ صاحب کے یہاں ملنے کی تو پھر جو ہے نہیں اسی دعا کے ساتھ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اگر تم سے پوچھے کوئی ہے امیر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے اپنے ضبیروں سے پوچھتے رہیں گے تو ہم کو پتہ چلتا رہے گا ہم نے کیا لوگوں کے لیے کیا کیا سپورٹ کے لیے اور کیا اپنے بطن کے لیے پاکستان زندہ بار سب سے پہلے تو میں اپنے سب دوستوں میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ میرے وہ انیوٹیشن کے اوپر یہاں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں عزت دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے بزنس کمیونٹی کا انڈ ڈیپلومیٹس کا کہ وہ آئے اور انہوں نے ہماری اس جو ہماری بریفنگ ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کیا اور ہمیں عزت دی اس پروگرام کو کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر ایشین چیمپینشپ فورٹسال کی کروا رہے ہیں اور یہ فرس ٹائم ہے کہ ہم پاکستان کے اندر دس ممالک کو انوائٹ کیا ہم نے اور انہوں نے آنے کے لیے ہمارے ساتھ برپوس ساتھ دیا ہے اور ہمیں انہوں نے کمیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر آئیں گے اور اس ایونٹ کا حصہ بنیں گے تو ہم یہ بیسیکلی کر رہے ہیں سارا اس ملک کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک چھوٹا سا ایونٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے جب ہماری افیلیشن ہوئی ایم ایف کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے ان سے ریکویسٹ بیجی کہ ہمیں ایک ایشین ٹورنامنٹ یہاں پہ دیا جائے جس کے اندر ہم سارے ممالک کو بتا سکیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے پوری دنیا کے اندر بنا ہوا کہ یہاں پہ سکون نہیں ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ہم اس چیز کو کلیر کرنا چاہ رہے تھے اور ایک فوٹو دینا چاہ رہے تھے ایک اپنے ملک کی تصویر شو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے سامنے کہ ہمارے ملک کے اندر ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس انداز سے ہوتی ہے کہ اس کو دنیا دیکھے اور دنیا یہ خواہش کرے کہ ہم اس ملک کے اندر آئیں اور اس ملک کے اندر ہم آ کے تو کچھ ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنے تو اس کے لیے ہم نے جو ہے سٹارٹ لیا ملکوں کو ہم نے لیٹرز لکھے چیزیں ہوئیں اور کنفرمیشنز کچھ ہمارے پاس آ چکی ہیں اور باقی انشاءاللہ بدن ویک آ جائیں گی ہمارے پاس اور ہم تیرہ سے سولہ دسمبر کو جو ہے یہ ایونٹ میچ کر رہے ہیں اسلامباد سپورٹس کمپلیکس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی جو ایمیج ہے سوفٹ ایمیج ہے پوری دنیا کے اندر اس کو انٹریڈوس کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں یہ ساری چیزیں جو ہمارے ملک کے حوالے سے ہیں وہ پتا چل سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ ملے لیکن یہ انفارچنیٹلی ہمیں سب کچھ جو ہے وہ اپنے جیب سے کرنا پڑ رہا ہے فیڈریشن کے پاس بھی اتنے فنڈز تو خیر فنڈز ہے ہی نہیں فنڈ ملے ہی نہیں ہمیں لیکن اب ہم نے ایک کمیٹمنٹ دی تھی ورلڈ لیول کے اوپر پیراگوی کے اندر بیٹھ کے کہ ہم اس ایونٹ کو کریں گے تو اس کے لیے ہم نے پھر اب اس چیز کا آغاز کیا ہے اور انشاءالہ امید ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو کر پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب اس ایونٹ کو ہم نے تھوڑا سا کلچرل ٹچ دینے کے لیے اس کے اندر میوزک کا پروگرام ایک رکھا ہے اوپننگ کے اوپر بھی کلوزنگ کے اوپر بھی اور جو ہمارے سینٹر والے دو دن ہیں اس کے اندر بھی ہم میوزک کا ایسا کو یہ بنا دیں گے تاکہ ہماری پبلک جو ہے وہ اس کھیل کو بھی سمجھے اور انجوائے بھی کرے تو اس کے لیے ہم نے سہارا یوکے بینڈ کو انوائٹ کیا ہے اور ان کی طرف سے ہمیں کنفرمیشن آ گئی ہے جو اوپننگ سرمنی میں ہمارے پارٹسپیٹ کریں گے ہمارے اس ایونٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں گے اس کے ساتھ لاسٹ جو ایونٹ ہے ہمارا جو ہمارا فائنل ہوگا اس پہ ہم نے وہ آگ انفورچنلی آ گیا ہے ہمارا وہ بلیک ڈے ای پی ایس کا بھی ہے اور سکوت ڈاکا کا بھی ہے تو اس کے لیے ہم نے ساہر علی بگا کو جائن کروایا ہے اور ان کی طرف سے ہمیں کنفرمیشن آ گئی ہے اور انشاءاللہ وہ اور ان کا جو بچہ ہے وہ آئیں گے اور اس کو ہم اسی تھیم کے مطابق اس ایونٹ کو کریں گے جو تھیم ہمارے ملک کے اندر اس دن ہوگا تو میں شکر گزار ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سب دوستوں کا بزنس کمیونٹی کا اس ایونٹ کو کرنے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ فوٹسال کے لیے ہم لوگ میدان میں اترے ہیں جس کے ساتھ اس ایونٹ کے لیے ہم نے مارکیٹنگ کے لیے سوفٹ مارکیٹنگ کو ہائر کیا ہے ہماری جو اس ایونٹ کی برینڈنگ ہے وہ سوفٹ مارکیٹنگ کرے گی یہ جتنی اس شہر کے اندر رنگ برنے ہیں اس کے لیے ہم ان کے بھی بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے فنڈس نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو اتنا اچھا کر دیں گے کہ نیکسٹ ہمیں کوئی بھی پروگرام کوئی بھی ایونٹ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی اگر ہمارے دوست بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کوئی ایسا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی سیر اس میں ہماری جو دس ممالک کو ہم نے انوائیڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو کنفرمیشنز ابھی تک آ گئی ہیں وہ افغانستان ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے نپال ترکی آزربائی جان یہ ہمارے بس کنفرمیشنز آ چکی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے باقی ممالک بھی لوپ میں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہمیں ملتے ہیں باقی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے اپنا ایران سعودی سعودی عرب ہے اور یو اے ای ہے اس کے ساتھ تھائی لینڈ ہے دیکھیں ہم نے جو ان کو انیویٹیشن بنا کے بیجا ہے انیویٹیشن کے اندر ہم نے ان کو لکھ دیا ہے اب وہ امبیسی جائیں گے ہم نے یہاں انٹیریئر کو بھی انفارم کر دیا ہے اب یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی طرف سے ہمیں کنفرمیشن آ چکی ہے وہ ویلنگ ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تو باقی ڈپلومیٹ جو پالیسی ہوتی ہے اس میں ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ ہمارے کھیل کا حصہ بنیں یہ میری خواہش ہے اچھا دوسرا یہ بتئیے گا آپ نے آپ سے پہلے بھائی نماز کی ایک ترسپینسی ہم انشور کریں کہ بہت بڑا فانت انوال ضرور ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سوہے انشور کریں کہ وہ انفرمکشن کی نظر ہو جاتے ہیں بہت سوہے بہت سوہے ہیں آپ کیسے انشور کریں گے ترسپینسی پر آپ نے فیڈریشن میں بھی اور اس ایبنٹ کے لیے کیسے ہوگی دیکھیں جی اس ایونٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہم نے جس مارکیٹنگ کامپنی کو یہ ایونٹ دیا ہے اب وہ سارے ایکسپینڈیچرز وہ کریں گے اس ملک کے لیے اس ملک کے جو کاز کے لیے وہ سارا ایونٹ کریں گے اس میں ان کو سپانسرشپ ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ اس کے وہ ہے اب ٹرانسپینسی کو انہوں نے دیکھنا ہے فیڈریشن اس کے اندر نہ ان کو کوئی فنڈز دے رہی ہے توٹل بجٹ کتنا ایمار ہوگی ٹوٹل بجٹ جو ہے تقریباً کوئی بارہ ملین کا بجٹ ہے جو اس کے اندر ہے ملک صاحب یہ بتائی گا کہ یہ جو ایشی چیمپنشک ہو رہی ہے جو اوپے ڈیپنڈیچ چیمپنگ کون ہے اور دوسرا یہ بتا دے کہ ہماری ٹیم کی تیاری کیسی ہے کیا اسپینٹیشن آگی کہ ہم کاملے میں اس جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کا چیئرمن بھی ہوں اور ہم نے پہلے بھی ٹرائل رکھے تھے اس کے بعد ہم نے نیشنل چیمپنشپ بھی کروائی اور اس میں ہم نے کچھ پلیئرز کو دیکھا ہے کہ جو اس قابل ہیں کہ جن کو ہم ورڈ لیول کے اوپر کھلا سکتے ہیں اور ایک ہم نے نیکسٹ ٹو ڈیز کے اندر پھر دوبارہ ٹرائل رکھے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا بچہ پاکستان پورے کے اندر رہ گیا ہے پلیئر ہے جس میں کے اندر ٹیلنٹ ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ ٹوٹل ہر چیز میرٹ کے اوپر ہو رہی ہے پلیئر صاحب پرائیز منی کیتے ہیں پرائیز منی جو ہے جی دیکھیں ہم زیادہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے اندر جو ہے نہ ہمارے پاس بجٹ نہ سپانسرشپ ہے نہ ہمارے پاس ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ ملایا ہے ہم اس کے اندر یہی ہے کہ جو وہ ٹرافی لے کے جائیں گے وہ ان کی پرائیز منی بھی ہوگی اور انجوائے بھی کریں گے جی انشاءاللہ دیکھیں مہمان خصوصی کے لیے ہم نے پی ایم صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے ابھی اب پتہ نہیں ہمیں کنفرمیشن اس کی کب ملتی ہے ملتی ہے یا نہیں ملتی لیکن ہماری ویش ہے کہ وہ اس کی اوپننگ سرمنی کے اندر پارٹ ادا کریں کیونکہ یہ پہلا ایونٹ ہے ایشین کا دس ممالک کا پاکستان کے اندر کرکٹ کے بعد آنے کا میرا خیالہ کبھی تک ایسا کوئی ایورڈ نہیں ہوا جس کے اندر دس کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں اور ایڈ د اینڈ کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سولہ دسمبر کے حوالے سے آئی ایس پی آر سے ہمیں کوئی ایسی فیور مل جائے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر یا چیف آف آرمی سٹاف کی اس میں آمد ہو جائے ہم اس حوالے سے بھی اس کو پرموٹ کر لیں اور ہمارا ایورڈ بیزر بہتر ہو جائے جی بلکل اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے این او سی لے لیا ہوا ہے جس میں ہمیں این او سی ڈسٹرک ایڈنیسٹریشن سے بھی مل گیا ہے اور ہمیں انٹیریئر سے بھی مل گیا ہے باقی جو انڈور ہماری ہوگی وہ تو زیادی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے زمیں ڈالا ہے باقی جو ٹیمز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ٹیمز کو سپورٹس کمپلیکس کے اندر رکھیں ہمیں کوئی پرابلم نہ آئے لیکن اگر کسی وجہ سے ہمیں کسی ٹیم کو باہت ہرانا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اس کا فول پروپ بندوبست ہوگا جی سر اس میں پورا ایونٹ شامل ہے بجٹنگ میں دیکھیں جی ہمارا جو سب سے زیادہ تو ہم اس کو پرموٹ کرنے کے لیے برینڈنگ کے اوپر زور دے رہے ہیں ہماری برینڈنگ جو ہے جتنی زیادہ ہوگی ہم اس کو اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر سکیں گے ہماری صرف مارکیٹنگ کے ایکسپنس جو ہے وہ چھے سے سات ملین کے ہیں اگر ہم اس کی مارکیٹنگ کر پائیں گے تو اس کو اچھا کر پائیں گے اگر ہم اس کی مارکیٹنگ کے اوپر نہیں کریں گے تو باقی ہمارے انڈور ایکسپنس ہیں جس میں سنگرز آ جاتے ہیں اور گیسٹ جتنے آئیں گے ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے ان کے کھانے کے ایکسپنس ہے یہ ساری چیزیں ملا کے وہ ڈیفیننٹلی ہمیں چار پانچ ملین کا بجٹ رکھنا پڑے گا نہیں وہ علیدہ سے ہوگا جی ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے ایک بقیدہ طور پر ایک فنڈ ریزنگ کا کریں گے بھی اور اپنی بزنسمنٹ یہ جی پاکستان سپورٹس بورڈ کی جہاں تک تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ اتنا تعاون کر رہا ہے انہوں نے بڑی میربانی کی ہے ہمیں قیمتاً پے کر کے ہمیں لیاکت جمنیزیم کی علاو کیا ہے لیاکت جمنیزیم کی تو لائٹ سے ٹھیک نہیں ہے آپ کو بتا اس کو تو بڑا وصل ہے ہم دیکھیں جی ہمارا لائٹ سے اس لیے تھوڑا سا تعلق نہیں ہے کہ ہم ایک تو ڈیئر ٹائم میں ایونٹ کر رہے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو ہم نے ایونٹ تو کرنا ہے ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے انڈویزیل کی پیسٹیل